اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میرے ہزبن گھر پہ ہیں اور آج ہم نے پورا لاہور گھومنا ہے ہم نے سوچا کہ آج ہم لانچ بھی باہر کریں گے ڈینر بھی باہر کریں گے اور لیٹ نائٹ گھر آئیں گے بریک فاسٹ کر کے ہم گھر سے نکل پڑے ہیں کہاں جاتے ہیں سارا ویلوگ اپ لوگ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی اور کاکو میرا رام سے بیٹھا ہوا ہے اور پرس کے ساتھ میرے ساتھ شیئر خانی کر رہی ہے دیکھ پرس کے اندر ان کی بہت ساری ریفریشمنٹ ہے چوکلیٹس اور یہ وہ ہماری یادت ہے کہ ہم جب بھی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے باہر نکلتے ہیں نا تو سب سے پہلے کہیں اچھی سی جگہ پہ جا کے پرسکون جگہ پہ جا کے کچھ کھاتے ہیں تو مجھے می کانگ بہت زیادہ پسند ہے اس لحاظ سے کیونکہ یہاں بہت سکون ہوتا ہے اور بندو خان میں بھی بہت زیادہ سکون ہوتا ہے ہم لوگ زیادہ تر انہی میں ہی جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ہم ہم یہاں پر چینز کھا لیتے ہیں تو ہم نے آرڈر کیا ہے اور اس کے بعد اب ہم کھائیں گے کھانے کے بعد پھر ہم نکلیں گے دوبارہ سے گھومنے پھرنے کے لیے اور آپ لوگ سے دھیر ساری باتیں ہوں گی اب آرڈر آ گیا ہے سب نے کھانا شروع کر لیا ہے میں بھی فٹا فٹ کھاتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے نکلیں گے اور آج آپ کے سارے کوئسٹنز کا میں آنسر کروں گی جو بھی آپ لوگ مجھے ایمیل کرتی ہیں کہ آپ ساری ویڈیو خواتین کے لیے بناتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیوں خواتین کے لیے ویڈیو سپیشل بناتی ہوں تو جی ہم نے ایک حالیا اس کے بعد ہم باہر نکلائے دوبارہ سے یہاں پر اب میں نے دوبارہ کیمرہ آن کیا ہے آپ لوگوں کو موسم دکھانے کے لیے اتنا آسم ہے نا موسم بہت مزی کا بہت پیارا تو اسی لیے ہم آج نکلیں ہیں گھومنے کے لیے اور جب بھی موسم اچھا ہوا کریں اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جائے کریں یقین ماں نے بہت خوبصور ٹائم گزرتا ہے اور میرے ہزبن جس دن گھر ہوتے ہیں اس دن ہمارے تو عید ہوتی ہے لائک اتنا اچھا لگتا ہے نا بچوں کو بھی اور مجھے بھی اور کبھی ہم ویسے گھر میں بھی بہت ہیپی ہوتے ہیں دل ہی نہیں چاہتا باہر نکلنے کو لیکن آج ہزبن نے کہا کہ آج ہم لاہور گھومتے ہیں سارا موسم بہت زبردست ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم گھومتے ہیں اس لیے ہم باہر آگئے آج ہم لنچ بھی باہر کریں گے ڈینر بھی باہر کریں گے اور اس کے بعد ہم لیٹ نائٹ گھر واپس جائیں گے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھیں اور آپ لوگوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیں بچوں کے ساتھ جو ٹائم گزرتا ہے ہمارا وہ انتہائی خوبصورت گزرتا ہے اور جس دن ہزبن گھر پہ ہوں اس دن تو بہت ہی زیادہ الحمدللہ عید کا سامان ہوتا ہے کیونکہ میری ہزبن گھر پہ ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت رہتے ہیں لائک وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں اتنا ہر کسی کے ساتھ اتنا انجوائی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ الگ سے میرے ساتھ الگ سے گپ شپ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی پکی دوستی کس کے ساتھ ہے بڑے بیٹے کے ساتھ میری ہزبن کی پکی دوستی ہے ویسے تو جب کوئی گیم شیم ہوتی ہے نا میں اور میرے ہزبن پارٹنر ہوتے ہیں اور دونوں بچے آپ اس میں پارٹنر ہوتے ہیں اور جم کے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی فل کوشش ہوتی ہے کہ ہم مام دیڈ کو ہرا دیں لیکن یہ ہوتا ہے ہم بھی جم کے کھیلتے ہیں کبھی بار ویسے وہ جیس جاتے ہیں کبھی بار ہم جیس جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لائک بلکل پیار محبت سے چاہت سے رہے جائیں اور جس میں میری ہزبن گھر ہوتے ہیں وہاں ہمیں بہت اچھا لگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے وہ بہت ہی پیار محبت سے رہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا اپنی فیملی کو ہیپی رکھ سکوں جتنا اپنی فیملی سے خوشی سے باتیں کر سکوں جتنا ان کو انجوائی کروا سکوں الحمدللہ تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں اتنا خوبصورت موسم ہے ہم نے تو کہا کہ ہم گھر پہ ہی گزارتی ہیں آج کچھ پکوڑے وغیرہ بناتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہم باہر جا کے انجوائی کرتے ہیں آج آپ لوگوں کو لنچ باہر کرواتا ہوں دینر باہر کرواتا ہوں پھر ہم لوگ واپس آئیں گے ابھی میرے ہزبن کو اپنے فرینڈ کی کال موصول ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تو آج باہر نکلے ہوئے ہیں انجوائی کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اکیلے کے لیے انجوائی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ہماری طرف آئیں لنچ ہم کرواتے ہیں آپ کو لنچ ہم ملکے کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ باہر گھومیں پھریں گے آپ لوگ کے ساتھ جائیں گے اور دینر پھر آپ لوگوں کی طرف سے ہوگا تو ہمیں یہ بات بہت اچھی لگی بہت اور زیادہ انجوائی کرنے والے ہیں ہم کیونکہ یہ جو چاہتے اور محبتیں اور اپنائیتیں ہوتی ہیں نا تعلقات میں یہ بہت خوبصورت زندگی کو بنا دیتی ہیں تو آج ہم ابھی ان کے طرف جا رہے ہیں ہم ان کے طرف جائیں گے وہاں پہ ہم لنچ کریں گے اس کے بعد وہ فیملی بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گی ہم لوگ ملکے انجوائی کریں گے اور دینر پھر جو ہے وہ ہم کروائیں گے ان کو اس کے بعد ہم اپنی گھروں میں جائیں گے تو یہ بہت اچھا واقت گزرے گا جی تو ہم لوگ تقریباً فری ہو چکے ہیں اور ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اب وہ فیملی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی گاڑی بھی ہمارے ساتھ ہے ہم لوگ مل کے انجوائی کر رہے ہیں اور آگے ہم کسی پوائنٹ پر جہاں پر بچی انجوائی کریں گے وہاں پر ہم کھڑے ہو کے پھر جو خواتین میں اور میری فرینڈ اور ان کے جو بیٹی ہیں وہ ہم ایک گاڑی میں ہو جائیں گے اور میرے ہزبن ان کے فرینڈ اور جو ان کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں وہ ایک گاڑی میں ہو جائیں گی اور ہم لوگ سپرٹ ہو جائیں گے اور یہ لوگ سپرٹ ہو جائیں گے اور پھر بہت ہی مزہ آئے گا اور موبائل کی بیٹری بلکل ہو رہی ہے ڈیڈ اور بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا اور یہاں پر کچھ موبائل چارجنگ کے لیے بھی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے میرا موبائل چارجنگ پر نہیں لگتا ہے کیونکہ باقیوں کے لگے ہوئے ہیں گاڑی میں تو بس یہ ہم اس طرح سے انجوائی کریں گے اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے اور خواتین سے یہ کہنا چاہوں گے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہی گھر کے ماحول کو ارینج کرتی ہیں وہی گھر کے ماحول کو بناتی ہیں وہی بگاڑتی ہیں تو پلیز اپنی گھر کے ماحول کو بہت ہی اچھا رکھا کریں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ